فرحان شیخ کہتے تمام حاجات پوری ہو جائیں کوئی وظیفہ بتا دیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لو بھئی آپ نے سیرے لگا دیا بس ساری حاجتیں مہانگری باتی ختم ہو گئی ساری حاجتیں پوری کرنی ہیں تو اس کے لیے صلاة و سلام دروشیف چہانچہ سیاسیتہ کی حدیث ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب بتایا کہ آپ جو صحابی نے کہا کہ میں معمولات میں یہ ان عوقات میں ذکر و اذکار کرتا ہوں اور ایک چوتائی وقت کا میں نے صلاة و سلام کے لیے رکھا ہے آپ پر صلاة و سلام پڑتا ہوں تو یہ ٹھیک ہے آپ فرمائے کہ بہت اچھا کرتے ہو لیکن اگر صلاة و سلام کا وقت اور بڑھا دو تو بہت اچھا ہے وہ دوسری مرتبہ ہے کہا جی میں نے اب ہاف کر لیا دو حصے صلاة و سلام پڑتا ہوں اور باقی دو حصے میں باقی ذکر و اذکار کرتا ہوں تو ٹھیک کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا کرتے ہو لیکن تھوڑا اور اضافہ کرتے ہو تو بہت اچھا ہے اب انہوں نے سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اضافہ چاہتے ہیں اسے تین حصے کر دیئے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین حصے میں جو ہے دروشی پڑتا ہوں صلاة و سلام پڑتا ہوں ایک حصہ میں نے جو ہے وہ باقی ذکر و اذکار میں لگا رکھا ہے یہ فرائض و واجبات کو چھوڑ گئے اس میں لگا رکھا ہے آپ پوچھا کہ ٹھیک کرتا ہوں بہت اچھا کرتے ہو لیکن اگر جو ہے اور بڑھاؤ تو تو بہت اچھا ہے اب اور بڑھانے میں کیا تھا صلاة و سلام ہی رہ گیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول میں نے سوچا اب میں سارے فارغ وقت میں صلاة و سلام ہی پڑھوں گا اور کوئی وظیفہ نہیں کرتا صلاة و سلام ہی پڑھوں گا اس پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ خوشی سے تم تمہا گیا چمکنے لگا اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی تیری دنیا کی ساری ضرورتیں پوری کر دے گا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی تیری نجات کر دے گا یعنی آخرت میں مغفرت ہو جائے گی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اب بتائیے تو انسان کو اور چاہیے کیا ہے کہ دنیا میں ضرورت پوری ہو اور آخرت میں مغفرت ہو جائے یہ تو ایک مومن بندہ چاہتا ہے اور وہ صلاة و سلام میں وہ راز موجود ہیں اور یہ جو ہے صحیح سیاہ سے تک یہ حدیث ہے اس کے اندر آپ نے یہ بتایا جہاں جو فرحان شیخ صاحب آپ کے لئے پھر یہی ہے کہ آپ ہر وقت صلاة و سلام پڑھیں اور جو صلاة و سلام میں نے لکھوا رکھا ہے یا آپ پڑھ لیں اس کے اندر صلاة و سلام بھی ہے اس میں برکت کی دعا بھی ہے یہ ایسا مجموعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ دس لاکھ مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلاة پر بھیجتے ہیں ان پر سلام بھیجتے ہیں ان پر برکت کی دعا کرتے ہیں اور پھر نہ صرف وہ بلکہ آپ کی آل آپ کے صحابہ پر بھیجتے ہیں اور وہ دروشی باب نوٹ کر لیں اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا یہ کرنا ہے اللہم صلی و سلم و بارک على سیدنا محمد نبی و آل و صحابہ الف مرت تو یہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا تو آپ نے دس لاکھ مرتبہ آپ نے صلاة و سلام و برکات بھیج دی ہیں اس کو یاد کر لیں اور ہر وقت اس کو پڑھیں تو آپ کو ساری ضرورتیں جیسے نبی نے فرمایا کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی اور آخر میں مغفرت ہو جائیں گی